اسلام علیکم آج نوشین کچن میں بن رہا ہے سب کا پسندیدہ سرسوں کا ساگ جس کے لیے ہمیں چاہیے سرسوں کا ساگ دو گٹھی پالک ایک گٹھی میتھی ایک گٹھی سبز پیاس سویا سبز مرچیں ادرک لسن نمک ایک بڑا کھانے کا چمچ مکعی کا آٹا چھے بڑے کھانے کے چمچ جیسی کی تقریباً ایک پاؤ لال مرچ ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ اور ٹماتر ایک قدر درمیانے سائز سب سے پہلے پالک اور ساگ کو دھو کر باریک کٹ لیں اسی طرح سے آپ میتھی کو بھی ساف کر کے باریک باریک کٹ لیں سبز پیاس سویا سبز مرچیں ادرک کا ایک ٹکڑا اور لسن کے چھلکے اتار اور اب ہنڈی میں ان تمام چیزوں کو کٹ کے ڈال دیں اور ساتھ ہی ہرہ پیاس ادرک لسن سویا اور آخر میں تقریباً آپ نے ایک جد پانی کا ڈال دیں پکنے کے لیے ہلکی آگ پہ رکھتے ہیں اور ایک ڈیبل سپون نمک کا بھی ڈال دیں اور اس کو تقریباً چار پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں لیکن ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں کہ پانی کم تو نہیں ہے اور اگر کم ہو تو گرم کر کے پانی ساپنے آج کر دیں اب اسے یوں ہلا کے دیکھیں یہ دیکھیں گے انشاءاللہ ساگ گل گیا ہوگا تین چار گھنٹے کے بعد اب اس میں مکعی کا آٹا ڈال کر اچھے طریقے سے گھوٹ لیں یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو گرائنڈ بلکل نہیں کرنا کیونکہ مٹی کی ہنڈی میں گھوٹنے سے ساگ کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اب یہ دیکھیں اس کی تھکنس یہ دیکھیں اب اس تمام ساگ کے بھگار کے لیے یعنی مثالہ پیار کریں جس کے لیے دیسی گھی میں آپ دو تین باریک چاپ کی ہوئے لیسن کے جرے اور باریک چاپ کیا ہوا ادھرک ڈالیں اور اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بہت فرائی نہیں کرنا صرف ہلکا سا سوتے کریں اور اب دیکھیں اس سٹیج پہ ہرا پیاز اور ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دیں اور اچھے طریقے سے اسے بھون لیں اب بعد میں اس میں ایک چھوٹا ٹماتر اور ایک ٹیبل سپون یا ٹی سپون لال مرچی انی ڈالیں اور ایک چھوٹا چمچ زیرے کا ڈال کر بھون لیں اب تمام ساگ کو اس بھگار والی ہنڈی میں ڈال کر مکس کر لیں تقریباً ایک دو منٹ چمچ ہلائیں یہ دیکھیں جی ہمارا ساگ کتنا ہی زبردست طریقے سے تیار ہوں اب اسی طرح سے ہم ملتے ہیں کسی اور نئی اور مزیدار ڈش کے ساتھ اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ